سر جیسے کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ وہ میں بتا نہیں سکتا کیونکہ شاید میرے گھر والے دیکھ رہے ہوں گے اور میرے بہو پھر بڑے پریشان ہوتے تو وہ میرے دل کے اندر ہی رہے لیکن اتنی مشکلات ہی کہ اللہ نے مطلب اتنا سبر دیا اللہ کا شکر ہے بہت ٹف ٹائم تھا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے سبر دیا کہ وہ میں بتا نہیں سکتا کہ جو کہانی ہو جو سارا کیونکہ میرے خیال سے میرے موں سے وہ نکل نہیں رہے وہ لفظ کے کیا مطلب میرے فیلنگ تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس مشکلات سے میں نکل گیا اللہ نے بھی آسانی نہیں میرے والدہ کو کرکٹ کی سمجھ تو نہیں تھی لیکن مطلب میں کوشش کرتا تھا ان کو سمجھانی کیا بس وہ دعائی کرتی تھی میرے لیے وہ صرف یہ ہی پوچھتی تھی ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ بولنگ کرتا ہے بیٹنگ کرتا ہے اس طرح تو کوئی پتا نہیں تھا لیکن وہ یہ ہی ضرور پوچھتی تھی کہ کون جیتا ہے تو جب بھی مطلب میں ان کو بتاتا تھا کہ ہم ہارے ہیں تو بڑے پریشان ہوتے تھے اور نماز پڑھ کے دعائی کرتی تھی کہ بس اللہ کرے آپ جیت جائیں گے وہ کرکٹ کو اتنا مطلب ان کو نہیں پتا تھا کبھی ٹی وی ہاں نہیں دیکھا تھا انہوں نے اور بس دعائی کرتی تھی کہ اللہ اپنے کو کامیابی دے اور میں نے اصل میں زیادہ ٹائم لاہور میں گزارا اور میری امی لاہور مطلب نہیں آتی تھی کہ وہ گاؤ کی عادت تھی ان کی اور وہ آپ کی زندگی کی ان کو تھوڑی سی مشکلتی گزارنا تو ابھی جب میں ٹیم میں آیا تو میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ میں ابھی ٹیم میں گیا اور ابھی میں بہت بیزی ہوں گا اور جب بھی آؤں گا دو تین دنوں کے لیے ٹریننگ کے لیے آؤں گا وہ بھی لاہور کیونکہ وہاں پہ کوئی فیسلیٹیز نہیں ہیں تو میری امی لاہور ہی آ رہی تھی اسی دن جس دن کی ڈیت ہوئی ہے تو بس اور اگر میں سچ بتاؤں جس کے بارے میں میں نے سوچا ہوا تھا کہ کہ میں نے اپنے پہلے پانچ اوٹ کر کے میں نے کس کے نام کرنے اور تاکہ میری امی ٹی وی پہ دیکھ سکی کہ میں نے پانچ اوٹ کیا اور میں نے اس کے نام کرنے لیکن میرے خیال سے میں اپنے ابو کے نام کروں گا موسیقی موسیقی